موسیقی 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 مالج میں یادگار موسیلین پر ڈاکٹر اپ دو قدیر خان کے لیے پھولوں کی چادر بچڑائی گئی ان کے لیے مغفرت و بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریاض نول رائل نیو جنگ داجل سے آپ کو بتائیں گے داجل سے ہمارے نمائندہ شریف کلیری کی ریپورٹ کے مطابق داجل شہر نگوزشتہ رات اچانت آگ بھرگٹی ہے لاکھوں روپے مالیت کا خوشک میواجات جل کے حاک سر ہو گیا ہے خانہ ودوشوں متاثرین کی وزیر آلہ پنجاب سے مالی انداد کی اپیل ہے داجل میں خانہ ودوشوں کی ڈرائی فورٹ کے جو تین ریڈیوں میں رات گئے آگ بھرگٹی ہے جس سے تین ریڈیاں مکمل پتر جل کر حاک سر ہو گئی ہیں متاثرین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ کل کل جمعہ پونڈی سے ڈرائی فورٹ خرید کر سٹاک کر لیتے تھے جس سے وہ پورا سال گزر وسر کرتے تھے انہوں نے کہا کہ مشکل کے اس گھری میں اب ان کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہیں انہوں نے وزیر آلہ پنجاب سے مالی انداد کا مطالبہ بھی کیا ہے یہاں پر آپ کو کالی کی منڈی سے بتائیں گے کالی کا منڈی کا واحد سیمنالہ عوامی لیڈران اور انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اہل علاقہ کے لیے وابالے جان بن گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ رائل نیوز ملک وسیم اکتر سے جی ملک وسیم تفصیلات سے ادا کیجئے گا انتر سے بھی چھو گزر دایا سیمنالہ جڑا کے کالی کی منڈی پوری چھو گزر دایا اور ایک حادثاتہ بھی باعث بڑھ دایا اور ایک بدبو داوی ایک نظام بڑھ دایا اوندے جاندے لوگانو ایک تو مسئلہ بندا ہے ایک سمیل بھی ہوندی ہے دوسرا نمبر تین دے کنارے دیڑے نے ایک کچھے نے اور پردے جا رہے نے ایک تو ہیوی ٹریفک گزر دی ہے جی ڈی کے اون جانے لوگانو بڑا مسئلہ بنا دی ہے یعنی کہ ٹراک گزر دی ہے ٹرانیاں گزر دی ہیں کاراں گزر دی ہیں لہٰذا ایک تو سمیل بہت زیادہ ہوں دی ہے دوسرا نمبر تین دے کے سادی انتظامیت کے گزارش ہے کہ ایک تو سیمنالہ نو پکا گیتا جائے یہاں پہ آپ کو نمکانہ صاحب سے بتائیں گے نمکانہ صاحب کے علاقے واروچن میں محکمہ لائف سٹاک کا عملہ شہریوں کو مردگ اور محضرے صحت گوش فروقت کرنے میں ملوث ہے محکمہ لائف سٹاک کا ڈاکٹر خرشید آلم بھاری رشوت لے کر سلاٹر ہاؤس میں مردہ گوش فروقت کروانے میں مصروف عمل ہے محکمہ لائف سٹاک کا ڈاکٹر خرشید آلم جو کہ عرصہ دراز سے نواہی علاقہ وارو بٹن میں اور قریبی علاقوں میں ڈیوٹی کر رہا ہے جو کہ بھاری رشوت لے کر سلاٹر ہاؤس میں مردہ اور بیمار جانبوں کے گوش کی فروقت میں ملوث ہے پولیس تھانہ وارو بٹن نے جو بٹن نے شہریوں کی شکایات پر کاروائی کرتے ہوئے مردہ گوش بیمار جانبوں کو موقع پر برامت کر کے ایک ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے جبکہ دوسرا دیوار پھلانگ کر پرار ہو گیا ہے اس موقع پر محکمہ لائف سٹاک کے اسسسٹنٹ زہیر آباس کا کہنا تھا کہ یہ گوش غیر قانونی اور موزرے صحت ہی ہے کیونکہ ان گوش پر مہر ہی نہیں لگی آپ کو کند کورٹ سے بتائیں گے کند کورٹ تحصیل تنگوانی کے قریب گاؤں میر گلن خان بچکانی میں چاول کے بیچ ٹیپو کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں کسی تدات میں لوگوں نے شرکت کی ہے پروگرام میں ایگریکلچر واپیس نجیب اولا نے بھی شرکت کی ہے پروگرام کے میمانے خصوصی میر گلن خان بچکانی میر شویف خان بچکانی اور دیگر تھے پروگرام میں شرکت کرنے والوں تمام میمانوں کو سندھ کی ثقافت اور عجر ٹوپیوں کے تحفے بھی دیے گئے ہیں پروگرام میں بڑے چھوٹے قسانوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہی سے بتائیں گے جو ہی تھانا کے گاؤں رنیو علی بکش لگاری کی باشیندو امام بکش لگاری لیاقت علی لگاری امام علی لگاری خواتین ماسوم بچوں کا پاک کتاب اٹھا کر کے اس کلپ جو ہی کے سامنے جو ہی تھانا پولیس اور حملے میں ملوث با اثر جوابداروں کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے تین گھنٹے دن نہ دیا گیا ہے مظاہرین نے بتایا ہے کہ اپنی زمین پر ٹرکٹے چلانے پر مخالفین جس پولیس اہلکار بھی شامل ہیں انہوں نے سرکاری ہتھیاروں سے جو ہی پولیس کی ملی بھگت سے حملہ کر کے چار اپراعت امام علی مولا بکش لگاری امام بکش درخمی کا مقدمہ درج کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں چار روز سے جو ہی تھانا پولیس دفتر کے چکر کٹواتے ہیں اور ٹارمٹور کرنے لگتی ہے جبکہ جوابداروں سے لاکھوں روپے رشوت لے کر حملے میں پولیس اہلکار شامل ہے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جوابداروں کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا گیا تو اس پی دادو دفتر سامان اتجاجی مظاہرہ کریں گے انہوں نے چیف جیسٹس پاکستان وزیر آزم وزیر آلہ سن آئی جی سن سمیت آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پشاور سے آپ کو بتائیں کہ پشاور کے مضافاتی علاقے ہزارہ خانی میں بیس سالہ پرانی دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے جس میں دونوں فرقین سے سات افراد قتل ہوئے تھے لیکن ہزارہ خانی کی جانی پہچانی شخصیت شیخ کریم جان شیخ شفیق اکبر ملک ریاض ملک افزل ملک فقیر اور دیگر مشران کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور جرگے کی کوششوں سے دونوں فرقین کی صلح کے لئے حامی بھر لی گئی ہے اس موقع پہ ہزارہ خانی کی جانے مسجد میں دونوں فرقین نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر آئندہ بھائیوں کی طرح رہنے اور تمام رنجش بھلانے کا عظم کا اظہار کیا ہے دونوں فرقین آپس میں بھگل گیر ہوئے اور آئندہ پیار محبت سے رہنے کا وعدہ بھی کیا ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سیکرٹری سپیشل ایڈوکیشن سائیمہ سعید کا ڈریکٹر جنرل سپیشل ایڈوکیشن پرویز اقبل اکپٹ کے ہمیں خصوصی تعلیم کے اداروں کے وزٹ کے جاری ہیں سیکرٹری سپیشل ایڈوکیشن سائیمہ سعید نے خصوصی بچوں کی تعلیمی اداروں کی تاریخی بلڈنگ کنگ محل گلبرگ کا دورہ کیا ہے کنگ محل میں مجودہ گورنمنٹ سینٹرل سکول فور گرلز گورنمنٹ ٹیچرز ٹریننگ کالیج اور فور ڈیف گورنمنٹ سینٹر سکول فور وائز کے دورے کیے ہیں اس موقع پہ سیکرٹری سپیشل ایڈوکیشن سائیمہ سعید نے کہا ہے اداروں میں سماعت سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اساتذہ کی محنت قابل تحسین ہے ہم خصوصی بچوں کی جدید انفرمیشن ٹکنولوجی کی تعلیم دے رہے ہیں تاکہ خصوصی بچے معاشرے کا مفید شہری بن سکیں پاک پتن سے آپ کو بتائیں گے تھانا کلیانا کی حدود میں حقیقی بھائی نے جائدات کی ہاتھ دوسرے بھائی کو پٹرول چھر کر آگ لگا دی ہے اور خود بھی زہریلی گولیاں کھا کر خود خوشی کلی ہے دونوں بھائی جا وہاں کھو گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفضیلات جانتے ہیں اب اپنی ڈسٹرک ریپورٹر یاسر علی کومبو سے ہی یاسر بتائیے گا واقعہ تھانا کلیانا کے علاقہ موزہ بھارہ میں ہوا پولیس ذرائق مطابق دونوں بھائیوں کے درمیان عرصہ دراست زمین کا تنازہ چل رہا تھا بڑا بھائی راو ساور آگ لگانے کے بعد چھوٹے بھائی راو نادر کو ترپتا دیکھتا رہا اور مکمل جلنے کی تسلی کرتا رہا بعد اس خود میں زہریلی گولیاں کھا لیں جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا وہ بھی جامبر اور نہ ہو سکا واقعہ کی طلاح ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کی ٹیم میں جائے وقعہ پر پہنچ گئی اور تحقیل شروع کر دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو رائل نیوز ڈسٹک پاک پتان خوبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے جہاں پر محکمہ اوقاف کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوششیں مزید جانتے ہیں میاد الرحیم سے جی ہم اس وقت موجود ہیں راجہ جنگ کے نواہی گاؤں حویلی گٹھیں والی پر جہاں پر محکمہ اوقاف کی زمین پر کچھ قبضہ گروپ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی محکمہ اوقاف کے ڈپٹی ایڈمنسٹر آسم اجاز ملک شہباز عارف خان پٹواری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر آ کر ان قبضہ گروپ کو قبضہ کرنے سے روکا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے اپلیکیشن دائر کر دی یہ قبضہ گروپ پہلے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا لیکن محکمہ اوقاف کے ان چارج نے ان کو اپنی کاروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی یہ قبضہ گروپ با اثر لوگوں کے ساتھ مل کر غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور بعد میں یہ لوگ برونے ملک باگ جاتے ہیں محکمہ اوقاف کے ایڈیپٹیٹ ایکٹر آسم اجاز کا یہ کہنا تھا کہ ان قبضہ گروپ پہ خلاف انشاءاللہ ہم جلد قانونی کاروائی کریں گے اور ان کو آئندہ کے لیے جو روکیں گے کیامرہ ٹیم کے ساتھ میاں عبد الرحیم رائل نیوز راجہ جنگ خبر شامل کرتے ہیں شیف پورا سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد ارفان تبصم کی ریپورٹ کے مطابق متحدہ سنی ملات کمیٹی کے زیرے تمام بارہ ربیل اول تاجرے حطوے نووہ چوک بطی چوک سے عظیم الشان جلوس نکالا جائے گا جس کی قیادت علمہ کرام شاہر علیہ سنت سمیت تنظیمات اہل سنت کے عہدہ دران کریں گے جلوس کے انتظامات کے لیے مفتی محمد اشرف قادری کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ان حیالات کا سنیت تنظیمات کے ذمہ دران دے مشتقہ بیان کرتے ہوئے کیا کہاں ہے آئیے دیکھیں بہمدی تعالیٰ سنیت آت شنکرا کا بڑا اہم جلاس مرکت ہوگا جس میں اہل سنت کی جلوس مرکت پر غور خوض کیا گیا اور ٹین یہ پایا میں ربی ربن شریف ہے میں مرات کی برکات کو اس مرات سے تبا ہم کوئی صفاتہ کی نہیں گئی جامنداز سے آپ کو بتائیں گے جہاں پر ڈگری جامنداز کی صدایت میں رب الاول اور عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا ہے مزید جانتے ہمارے نمائندے شویف خیات کی اس ریکورٹ میں اجلاس میں ملاد کمیٹیوں مساجد کمیٹیوں کی نمائندگان کے ساتھ ڈی ایس پی ڈگری ویسٹو ڈگری اور دیگر انتظامی معاملات دیکھنے والے افسران موجود تھے اس موقع پر مساجد کی سیکورٹی ملاد جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی اور لائٹنگ کے حوالے سے مشاورت کی گئی اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر ڈگری جامنداز نے کہا کہ ملاد نبی کے موقع پر شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر کیا جائے گا مساجد کے سلسلے ٹاؤن کمیٹی کی جانت سے لائٹنگ کا بندوبت کیا جائے گا لوڈ شیڈی کے حوالے سے وابڈا کو لکھا جائے گا انہوں نے علماء اکرام سے اپیل کی کہ اپنی تقاریر میں کرونا ویکسین لگوانے کی بھی تاقید کی جائے تاکہ ویکسین کا عمل بھی ساتھ جاری رہے ڈی ایس پی ڈگری میر آفتہ پٹالپن نے سیکورٹی کے حوالے سے بتایا کہ مساجد میں نفری کا اتمام کیا گیا ہے داخلی اور خارجی راستوں کی مکمل نگرانی کی جائے گی سوئے بھائیات تیسیل ریپورٹر رائل نیوز ڈگری ہریپورٹ سے آپ کو بتائیں گے کلاس خان کی ریپورٹ کے مطابق بابا والدیات جناف یوسف ایوب خان ایم پی اے اکبر ایوب خان نے آئی ایس ڈی پی ٹیکنیکل انسٹیوٹ میں تقسیم انعامات تقریف میں شرکت کی ہے انہوں نے ادارہ حاضر کی فنی تعلیم کے فروغ کے لیے بہترین کارگردگی کو سراحہ ہے اور پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو جو ہے نامات میں موٹر سائیکلز جبکہ دیگر طلبہ میں ٹراپیاں تقسیم کی گئی ہیں اور مزید انسٹیوٹ کو بہتر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل اور سکلز اپراد پیدا کر کے خنم اپراد کو درہانہ جا سکتا ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں کلا عبداللہ کے ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبدالقادیر خوسو نے کہا ہے کہ پندرہ نومبر سے ستائیس نومبر خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کے قومی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نو ماہ سے پندرہ سال کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں اور ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے حبیب اللہ آجکزئی کی اس ڈیپورٹ میں خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کی قومی مہم پندرہ سے ستائیس نومبر دو آزار اکیس کو شروع ہو رہا ہے محکمہ حسیت کی جانب سے تمام والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نو ماہ سے پندرہ سال تکے بچوں کو خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کا اپازتی ٹیکے ضرور لگوائیں اور اس موزی مر سے اپنے بچوں کو بچائیں مقامی آبادی کے قریب بنائے گئے سرکاری اسپتال سکول مساجد پیٹرک اور آریزی بنائے گئے ویکسینیشن چینٹر سے ویکسین مفت لگوایا ہے کیونکہ انچان لیوا بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کمپین میں ہماری مدد کرے ہیں گرگر جا کے اپنے سیشنز کرتے ہیں اور وہاں پہ دس بیماریوں کی خلاف جو ہے وہ ویکسینیشن کرتے ہیں ڈسٹرک ایت اپیسر ڈاکٹر عبدالقادر کوسا ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر عبدالرشید خانہ چکزی نے کہا ہے کہ میں کمائی سیت ڈاکٹر پیرا میڈیکل میڈیکل سٹاف ایکسٹرنیٹرز اور موبیل ٹیموں اپنے پر شورانہ پرائے سرانجام دیں گے عوام ایک محسیت کی جانب سے سولیات سے پیدا ہوٹا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابھی بلا چکزے ریل نیوز چمن یہاں پہ آپ کو شورکورٹ سے بتائیں گے اسسسٹن کمیشنر فضل عباس نے ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے اس موقع پہ ارازی ریکارڈ سینٹر میں ہونے والے گزامات کا جائزہ بھی لیا کیا ہے اس موقع پہ محکمہ ریوینیو کا دیگر عملہ بھی ان کے حمرہ موجود ہے اسسسٹن کمیشنر فضل عباس نے ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے اس موقع پہ ارازی ریکارڈ سینٹر میں ہونے والے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اس موقع پہ محکمہ ریوینیو کا دیگر عملہ بھی ان کے حمرہ موجود ہے اس موقع پہ اسسسٹن کمیشنر فضل عباس نے کہا ہے دورہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عملے کی حاضری ہے اس کو یقینی بنایا جائے فرد انتقال کے لئے آنے والے سائلین صرف پوچھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ بتائے اس کو فوری حل کروایا جائے گا حضوری یہاں پر آپ کو آہم خبر سے آگاہ کریں گے طریقہ انصاف پی پی ایک سو چھاسٹھ کے زیرے تمام پانچ روپے سستی روٹی تندور سکیم کا آگاز کر دیا گیا ہے سستی روٹی تندور کا افتتار ڈاکٹر شاہد صدیق اور عبدالکریم نے کیا ہے سستی روٹی تندور کا دائرہ پی پی ایک سو چھاسٹھ کے تمام علاقے تک پھلایا جائے گا نین روٹ پر افتتاہ کیا گیا ہے تقریب سے عبدالکریم کلوار اور ڈاکٹر شاہد صدیقی خان کا خداف سامنے آیا ہے پی ٹی آئی نے گریب آرام کو ریلیف دینے کا تہیہ کا رکھا ہے افتتاہی تقریب میں رانہ تاریف ریاد بھٹی رانہ عمر راجپوت چہدری ادنان اکمل قادری اور ڈاکٹر رشید ایوبی سمیت بری تعداد نے کارکنان اور عوام میں شرکت کی ہے یہاں کو آپ کو بتائیں گے آئی سی سی انوینس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کرب کے لیے اعلان کردہ قومی اسکورٹ کو کووٹ نائنٹین پروٹوکولز پر بریفنگ دی گئی ہے چیف میلیکل آفیسر ڈاکٹر نجیف سامنو نے اسکورٹ کے آرکان کو جو ہے میڈیکل فروٹوکولز پر بریفنگ دی گئی ہے تمام آرکین آرکان کی پیسری کووٹ کووٹ نائنٹین کی ٹیسٹنگ اور جو ہے تیرہ کھوبر کو لی جائے گی اس سے قبل لیے گئے دونوں کووٹ نائنٹین ٹیسٹنگ کے ریزلٹ منفی آئے ہیں یہاں پہ آپ کو جنگ سے بتائیں گے سٹریٹ کلائم کی روک تھام ڈی پی او جنگ حسن عصد الوی کا شاہین سکورٹ کی کارکدگی کا جائزہ لیا گیا ہے شاہین سکورٹز بھومن سیفٹیز کورٹ کا کارکدگی کا جائزہ لیا گیا ہے شاہین سکورٹز کی کارکدگی کے بارے میں ڈی پی او جنگ حسن عصد الوی کو بریفنگ بھی دی گئی ہے ہمارے نوائنڈر لی آسنال کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پی او جنگ حسن عصد الوی نے شاہین سکورٹ کی کارکدگی کے حوالے سے منقضہ میٹنگ کے دران کہا ہے کہ جرائم کی سرکوبی کے لیے شاہین سکوٹ کا تردار نہایت اہمیت کا حامل ہے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو برکاہ لاتے ہوئے سٹریٹ پرائم کا خاتمہ کیا جائے گا وومن سیفٹی سکوٹ سکول کالجز کے طرح موثر پٹرولنگ کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ متاثرین کو بروقت مدد سے عوام دوست پالیسنگ کو فروت دیا جائے گا کند کوٹ سے آپ کو بتائیں گے کند کوٹ میں منی سٹیڈیم سے چوڑی کی بارداتیں بڑھنے لگی ہیں چوکی دار اور ملازمین قائب ہیں ایک ہی شکار میں چار پانی کی موٹریں اور دیکھر قیمتی سمان چوڑی ہونے کا انکشاف ہے سٹیڈیم چوڑی معاملے پر نوٹس ایس ایس پی پشمور امجد احمد شیخ اور ڈپٹی کمیشنر منور علی مٹھیانی نے چوڑی کا نوٹس لیا ہے ایس ایس پی امجد احمد شیخ میں حکم دیکھ پر ایس ایس چو بی سیکشن نے سٹیڈیم پہنچ کر چوڑی وری جگہ کا موائنہ کیا ہے چوڑی شڑا موٹر سیکل اور دیگر سمان ریکاور کروانے کی یقین دہانی بھی کروانے گجرات سے بتائیں گے ڈی پیو عمر سلامت کی زلعی ممبران امد کمیٹی کے ساتھ آہم میٹنگ ہوئی ہے شڑکہ نے جشنے والادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیک کارٹا اور اس کے موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سالس عباب کے لیے بھی فاتحہ خانی کی ہمارے ریپورٹر جمیل بٹ کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سلامت میں زلعی ممبران امد کمیٹی کے ساتھ ماہر عبدالاول کے سیکیورٹی اندظامات کے سلسلے میں آہم میٹنگ کی ہے شڑکہ میں صاحب زادہ سید احمد شاہ گجراتی پروفیسر سید فراس حسین جعفری حازی زیاؤ رحمان اتاری سید الطاف رحمان سید زیاؤلہ شاہ بخاری سید الطاف عباس قازمی خادم علی خادم سبدر برائج سید نورخل خسن شاہ شامل ہیں شڑکہ نے جشنے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیک بھی یہاں پہ آپ کو شورکورٹ سے بتائیں گے اسسسٹن کمیشنر فضل عباس نے ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے اس موقع پہ ارازی ریکارڈ سینٹر میں ہونے والے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اس موقع پہ محکمہ ریوینیو کا دیگر عملہ بھی ان کے حمراہ موجود تھا یہاں پہ آپ کو گجرات سے بتائیں گے گجرات پولیس کا جوائن پیش آفرات کے خلاف آپریشن جاری ہے اٹھارہ اشتہاری پانچ کلو گرام چڑھرز آٹھ لیٹر شراب دس پسٹل اور ایک لاکھ روپے مالے مسروکہ سے میں تین عدد موٹر سائیکل ایک لوڈر رکشہ برامت کر کے اندھے قتل کی دو بارداتوں میں بھی ٹریس کر لیا گیا ہے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ٹریسٹر پولیس آفیسر عمر سلامت کی قیادت میں گجرات پولیس نے گزشتہ ہفتے سماج دشمن آناسر کے خلاف گرفتاریوں کے لئے خصوصی اقدامات اٹھائے اور جرائم پیش آفرات کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اس دوران گجرات پولیس کی جانب سے مختلف مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لئے شروع کی گئی موہم کے دوران پولیس ٹیموں نے قتل، دکیٹی اور روبری سمیر سنگین بارداتوں میں ملوث اٹھارہ ہترناک مجرمان اشتہاری گرفتار کیے ہیں ہب سے آپ کو بتائیں گے ہب الائٹ کیبل کمپنی نے علاقہ مکینوں کی شکایت کو حل کرنے کے لئے ائر ایمیشن دھوئے کو جو ہے کابو پانے کے لئے الائٹ کمپنی تظامیہ نے سکرابر پلانٹ لگا رکھی ہیں سکرابر پلانٹ لگنے سے دھوئے پر کابو پایا جائے گا الائٹ کیبل کمپنی تظامیہ نے کہا ہے کہ علاقے میں دھوئے کی شکایت کو حل کرنے کی ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں سکرابر پلانٹ لگنے کے بعد دھوئے پر کابو پا لیا جائے گا اردگیت میں شیٹیں لگا کر بند کر رہے ہیں تاکہ عبادی کی طرف دھوانا آئے اور جائے کمپنی تظامیہ نے کہا ہے کچھ اناثر اپنی ذاتی مفاد کے لئے کمپنی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم علاقہ مکینوں کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں ہم بہت جاد علاقہ مکینوں کی شکریات پر قابو پا لیا جائے گا جامپور سے ریپورٹ کر رہے ہیں حصیب رسول جامپور بار کے ممبر فلک شیر احمدانی اور سابق صدربار اسوسییشن کے بھائی کے درمیان طلق علامی کے عدالتی ہاتھے کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے ممبر جامپور فلک شیر احمدانی کا سابق صدربار ملک اجازران کے چیمبر پر پندرہ سے بیس بندوں کا ڈنڈو سوٹوں کے ساہمرا دھاوا جس کے نتیجے میں سابق صدربار ملک اجازران شدید زکمی جنہیں علاج کے لئے ایمجنسی ایڈمیٹ کروا دیا گیا جامپور کے صدربار مرزا خورم رازق کی طرف سے ہر تال کا نوٹیفکیشن جاری اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کرونا ویکسین نہ کروانے والے افراد کیلئے کاروائی کا اگاز کر دیا گیا جھڑو نوکوٹ اور میرپور خاص اور دیگر اضلاف کو جانے والی نیجی مسافر ٹرانسپورٹ کو اسسسٹنٹ کمیشنر جھڑو نے مسافروں کے کرونا ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے کا عمل شروع کر دیا ویکسین نہ لگانے والوں کو موقع پر انصدادے کرونا ویکسین بھی شروع کر دی ہے تیس سبتمبر کے ڈیڈ لائن ختم ہونے پر کے بعد اسسسٹنٹ کمیشنر جھڑو مختار کار جھڑو نے محکمہ ریوینی اور پولیس کے عملے کے خمرہ سرکاری اسپتال جھڑو کے سامنے جھڑو سے میرپور خاص سمارا نوکوٹ ہیدراباد کراچی جانے والی بسوں کاروں اور موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والے افراد کے انصدادے کرونا ویکسین کارڈ چیک کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے یہاں پہ آپ کو سرگودہ سے بتائیں گے سلانوالی کے قریب برانہ گریٹ سٹیشن پہ اچانک آنگ بھڑکوٹی ہے ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو آتش زدگی کے باعث دلہ کی تین تحصیلوں ساہیوال سلانوالی اور شاہپور میں وجلی قائب ہے سرگودہ سے آپ کو بتا رہے ہیں سرگودہ سلانوالی ساہیوال کی وجلی مکمل طور پر بند ہے دفتر عدالت حسپتال اور گھریلو سارپین متاثر ہوئے ہیں سلانوالی کے قریب برانہ گریٹ سٹیشن پہ لگی آگ پر قابو پانے کے لئے سرگودہ سے ریسکیو عملہ طلب کر لیا گیا ہے جانپور سے آپ کو بتا رہے ہیں جانپور کے نواحی علاقہ محمد پور دیوان میں بھرتی ہوئی مہنگائی کے خلاف کسانوں کا اتجاجی مظاہرہ کیا گیا وزیراعظم عمران خان کے خلاف سخت نارے بازی کی گئی کسان بورٹ راجنپور اور مظلوموں کسان اتحاد کی جانب سے آئے روز بھرتی ہوئی مہنگائی کے خلاف مشترکہ اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اتجاج داجل روڈ سے شروع ہوا جو انڈس ہائیوے پر یونین کانسل آفیس کے سامنے پہنچ کر اتتام پذیر ہوا اس موقع پہ کسان بورٹ کے چیئرمن اللہ یار خان قرائی جعوید اقبال قرائی محمد آصف جعفر کریم عظیم خان اور سمیت دیگر نے کہا ہے کہ آٹا گھی چینی سمیت ذریعی ادویات اور اجناس مہنگی کر دی گئی ہیں جس کے باعث عوام کا جینا محال ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت چلانا عمران خان کی بس کی بات نہیں ہے اب وہ اقتدار چھوڑ کر واپس میاوالی جا کر آرام کریں مظاہرین نے کہا ہے ہم بورٹ دیکھ کر پشتا رہے ہیں مہنگائی اور ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں بہتر سے چل پا رہے ہیں بہتر اقتدار ایسی اچھا ہے کہ آپ اقتدار چھوڑ کر ہم پر رحم کریں غریب دو ٹائم کی روٹی کو ترس رہا ہے مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے تونسہ شریف سے آپ کو بتائیں گے تونسہ شریف سے خبر شامل کرتے ہیں تحصیل ریپورٹر روائل نیوز محمد اقبال جویا کی ریپورٹ کے مطابق ستھیانہ وہوا پولیس نے ہنڈرڈ سو عدد کارتوس بندوق بارہ بور ملزمان سے برامت کر لیے ہیں تفصیلات کے مطابق تھانہ وہوا پولیس نے کامیاب پالسی کے تحت کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ملزمان ایک جو ہے ملزمان محمد سجاد اور محمد شہباز سے سو سے زائد عدد کارتوس بندوق بارہ برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اس موقع پر اے ایس پی سرکل تونسا امیر روحل خان نے کہا کہ لوگوں کی جان مال کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ جلد ہی کرائم کے خلاف مزید کاروائی کی جو ہے بابت عوام الناس کو اگاہ کیا جائے گا موقع پر مہر حافظ عبد المجید کے سرانے بھی موجود تھے شکرگر سے آپ کو بتائیں گے سہاورہ گاؤں تحصیل شکرگر میں شمیم اکتر بیوہ جعفر حسین اس کے چھوٹے یتین بچوں اور اس کی دیورانی نازیہ بیگم زوجہ محمد ارشد آرمی پرنس ان سب کو اسی گاؤں کے با اثر افراد محمد تحفیق محمد پاروخ منیر احمد وغیرہ نے ان کے گھر کے اندل داخل ہو کر اسلحے کے زور پر بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے بیوہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے بیوہ اس کی دیورانی اور یتین بچوں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ان سب کو گھر کے سیخن میں مارتے اور گسیڑتے رہے ہیں یہاں پہ آپ کو مانگا منڈی سے بتائیں گے ملتان ووڈ پر دندہارے دکیتی کی باردات نو معلوم موٹر سائیکل ساوار مسئلہ ڈاکو کنٹینر ڈرائیور سے گن پوائنٹ پر ہزاروں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں پولیس ہلف لائن وان پائپ پر اطلاع بھی کی گئی ہے ملنے پر ڈالفن پولیس اور مانگا منڈی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے محمد وحیم گجر کی ریپورٹ کے مطابق صدر جویرن میں چھوڑی اور دکیتی کی بارداتوں میں کمی نہ آسکی ہیں مانگا منڈی ملتان روڈ پر جو ہے علیکر کالیج کے سامنے دکیتی کی باردات ہوئی ہے دو نامعلوم موٹر سائیکل ساوار مسئلہ ڈاکو گن پوائنٹ پر امین نامی شخص سے کنٹینر ڈرائیور سے تیس ہزار روپے چھین کر پرار ہو گئے ہیں خوش آمل کرتے ہیں خانہ وال سے جہاں بارہ ربیل اول کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لئے ڈسٹرک پولیس اور ذلعی انتظامیہ کے جانب سے فلیک مارچ کا نکات کیا گیا فلیک مارچ کی قیادر ڈی پیو محمد علی وحسیم اور ڈپٹی کمیشنر آگا زہیر آباز شہرازی نے کی ہے فلیک مارچ میں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے آمد ملک نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں بارہ ربیل اول کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لئے ڈسٹرک پولیس اور ذلعی انتظامیہ کی جانب سے فلیک مارچ کا انعقاد کیا گیا فلیک مارچ کی قیادر ڈی پیو محمد علی وحسیم اور ڈپٹی کمیشنر آگا زہیر اباز شہرازی نے کی فلیک مارچ میں محکمہ پولیس ذلعی انتظامیہ اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی گاڑیوں نے شرکت کی فلیک مارچ ڈی پیو آفیس سے شروع ہو کر خانے وال کے مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا ڈی پیو آفیس اختدام پذیر ہوا مرکزی جلوس کے روٹس سیکیورٹی و دگر انتظامات کو بھی چیک کیا گیا فلیک مارچ کا مقصد بارہ ربیل اول کے دوران سیکیورٹی کو موثر بنانے اور امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنا ہے ڈیپٹرک منشر آگا زہیر اباز شہرازی اور ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم عوام و ناس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم وقت چوکس اور تیار ہیں جلی انتظامیہ اور پولیس کے باہمی تاون سے امن و امان کی فضاء قائم رکھی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ہمرا آمیر ملک رائل نیوز خانے وال براسل سے آپ کو بتائیں گے گورنر پجاب جناب چودری محمد سرور گیارہ سے چودہ اکتوبر دو ہزار اکیس تک یورپی یونین بیلڈیم کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں گورنر پنجاب کی براسی رامت ہوئی پر سپیر پاکستان براہ یورپی یونین بیلڈیم اور کی جانب سے زہیر ایج جنجوہ اور پاکستانی سفارف خانے کے افسران استقبال کیا ہے اس دورے کے دوران گورنر پنجاب جیورپی پارلیمنٹ کے بااصل عراقین سیاستدانوں کے علاوہ بیلڈیم کے عراقین پارلیمنٹ سے جو بھی ملاقاتیں کریں گے گورنر پنجاب بیلڈیم میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے دسکا سے ریپورٹ کریں ہمارے نمائندہ گلام مصطفیٰ قادری دسکا مرکزی صدر سراجلدین ساکیب ڈوینڈ چیئرمن گیپکو پیغام یونین چوہدری محمد نواز گورائیہ ڈوینڈ میڈیا کارڈینیٹر گلام مصطفیٰ قادری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین مزدوروں کی نہیں بلکہ کرپٹ افراد کی یونین ہے جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو سرکاری گاریوں کا پیدرے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے وابڈا دفتر کو یرگمال بنا رکھا ہے اب سران بھی ان کے جلوسوں میں شامل ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے پیغام یونین نے اس ریفرینڈر کو عدالت سے رجوع کرنے کا روکا ہے ٹنڈو آدم سے آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ آباشی ٹنڈو آدم کی نہر ٹنڈو آدم برانچ کو آپ کے تہر شگاہ بند کرنے میں مصروف ہیں میں کہا آباشی کے افسران گائب رہے ٹنڈو آدم سے تفصیل بتا رہے ہیں رضاق دینو جی بلکل محکمہ آباشی ٹنڈو آدم سلڈی ویزن کی نہرے ٹنڈو آدم برانچ کو ایک ہی وقت میں تین مقامات پر شگاہ پڑ گئے نہر کی آئیڈی اٹھائیسو اور پینتی سمیتی تین مقامات پر پڑنے والے شگافوں کی وجہ سے الائکے کی سکڑوں اکڑ ذرہ زمین پر کاشتگیہ کیے ہوئے کہ گنے کپاس اور گھاس کی فصل زیر آب آگئے ہیں الائکے کے چار گاؤں حاجی شیر ممند گاؤں عاشق ساند داد مکرانی آرائیں گوٹھ زیر آب آگئے ہیں الائکے کے لوگوں کی جانب سے شگاف بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہر میں شگاف پڑھنے کی وجہ نہر میں گیر کانونی پائپ ہیں جو کہ آب پاشی کے افسران نے پیسے لے کر لگا کر دیئے ہیں یہ گیر کانونی پائپ شگاف کا سبب بن رہے ہیں دوسری جانب شگاف کے متاثرین کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جی یہاں پہ آپ کو بھکر سے بتائیں گے حکومت پنجاب کے وین کے مطابق آئی جی پنجاب ڈی پیو راہ و صدرال علیہ خان کی ہدایت پر بھکر رانہ تاہیر رحمان آفیس کے سبزازار میں کھلی کچہری کائنکات کیا گیا ہے آپ کو بھکر سے بتا رہے ہیں کھلی کچہری میں ڈی پیو بھکر رانہ تاہیر رحمان خانے متلکہ ابسران کو میرٹ کے مطابق عوامی شکریات دور کرنے اور ان کی داد وسیع کے لئے اکامات جاری کیے ہیں کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس کے دمیان فاصلے غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے کھلی کچہریوں سے عوام کو جہاں فوری رلیف ملتا ہے وہاں پولیس فورس کی کارگردی کو بہتر بنانے میں مدد بھی ملتی ہے میریٹ اور انصاف کی فرہامی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا ماشرس جرائم کے خاتمی کے لئے کا دورہ کیا ہے انہوں نے ہسپتال کا تفصیلی معاینہ کرتے ہوئے مختلی وارڈز کو چیک بھی کیا ہے اور مریضوں سے علاق مالچے کے فرہامی کردہ فرہام کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت بھی کیا ہے اور فرہام کردہ تیبی سہولیات پر اتنان کا اظہار بھی کیا ہے راکر کمیشنر حامد محمود ملہی نے ایٹی ایش کیو ہسپتال مانکیرہ کا دورہ کیا ہے اسپتال کا تفصیلی معاینہ بھی کیا ہے اور مختلی وارڈز کو چیک کیا ہے چنیورٹ سے آپ کو بتائیں گے ڈیسٹر پولیس آفیسر بلا زفر شیخ کی ہدایت پر خواتین کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے چنیورٹ پولیس کی جانب سے خواتین نے احساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے وومن سیفٹی ایپ ماسوم مین کالیج چنیورٹ کی سٹوڈنز کو وومن سیفٹی ایپ انٹی وومن حراسمنٹ سلسل سے متعلق پروجیکٹ سکرین کے ذریعے اگاہی دی ہے سٹوڈنز کو وومن سیفٹی ایپ کی افادیت استعمال کے طریقے کار انٹی وومن حراسمنٹ سلسل مختلف پرمز ایمجنسی نمبر سے متعلق اگاہی دی گئی ہے نیو سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہے مزید خبروں کی تفصیلات کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویفصائٹ رائل نیوز ٹاوٹ ٹی وی آپ رہیے رائل کے ساتھ